اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ قرن والے کھڑے رہ جاؤ تو ایک آدمی کھڑا رہا ہے کہا تم قرنی ہو کا جیاں اور بھائی اس کو جانتے ہو جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں حیث عمر نے فرمایا وہ نہیں تو پاگل ہے کدھر ہے کہا جو اونٹ شرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر دیکھا تو عویس کرنی ایک کی کر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آکے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر لی تو حیث عمر نے پوچھا کون ہو بھائی کہا جی میں مزدور ہوں کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ کہا رہے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو وہ کہنے لے کہ بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں تو حضرت علی بھولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب تو وہ ایسے کام پنے لگے میں مفی چاہتا ہوں میں پہلی دفعہ ہوں میں نے آپ کو دیکھا نہیں فرمائیے آپ حضرت عمرہ کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لئے دعا کر تو وہ رونے نہیں کی آپ نبی کے صحابی میں آجز مسکین میں دعا کروں میری اوقات ہے میں دعا کروں کہا ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا وہ ایسا ہے تو دعا کروانی ہے عمر اور علی جیسی حسیوں کو دعا کے لئے کہا جا رہا ہے پیچھے تحجد ہے نہیں جہاد ہے نہیں علم ہے نہیں نماز ہے نہیں روزہ ہے نہیں زکاة ہے نہیں خیرات ہے نہیں کیا ہے ماں کی خدمت ماں کی خدمت ماں کی خدمت میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے عویس چلے گا جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے عویس کو پیچھے ہٹا دو باقی اندر چلے جاؤ تو عویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے ایمان والے گناہگار مسلمان تو میرا اللہ کہے گا عویس اپنے انگلی کو پھیرتا جا جس جس پر تیرے انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈالنوں گا یہ ماں ہے صدو ڈالوری سب کچھ نہیں ہے یہ ماں ہے میرے نبی نے فرمایا آپ تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے اگر تُو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لئے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا یہ باپ کا مقام ہے پھر آپ نے گیارہ شادیاں کی کیوں کی سنو حدیث مَا تَزَوَّشْتُ وَمَا زَوَّشْتُ اِلَّا بِوَحْيًا مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِیل کہا میرے ساتھیوں سنو اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی